ایک شخص دوسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری رکعت میں امام نے سجدہ صاحب کر دیا اب اس کی بکیہ رکتیں ہیں یہ مغرب کی نماز سے ہوگا دوسری رکعت میں وہ شامل ہوا تیسری رکعت میں سجدہ صاحب ہوگا یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بکیہ رکتیں جو ہے وہ بھی ادا کرے گا یا سجدہ صاحب میں شریک ہوگا سجدہ صاحب کرنے کے بعد کیا مزید بھی سجدہ صاحب کرنا ہوگا اگر کسی کی ایک رکعت نکل گئی ہے چاہے وہ مغرب کی ہو چاہے کوئی اور نماز ہو کوئی واجب چھوٹا ہے جس کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا واجب ہو گیا ہے امام پر تو جو جس کی رکعت چھوٹی ہے اس نے بھی سجدہ صاحب کرنا ہے البتہ اس نے سلام نہیں پھیڑنا سلام پھیڑنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سلام پھیڑے بغیر وہ امام کے پیچھے سجدہ صاحب کے اندر چلا جائے گا اس کی پیروی کرے گا پھر اس کے بعد جب امام اپنی نماز کو پورا کر لے گا تو اس نے کھڑے ہوکے اپنی بقیہ رکعت کو پورا کرنا ہے اب اس غلطی کی وجہ سے اس کو دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اپنی بقیہ نماز کے اندر اس سے کوئی خود اپنی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو یہ کلک بات ہے لیکن امام سے غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر اس نے سجدہ صاحب کیا ہے تو اب اس سجدہ صاحب کو لوٹانا یہ مقتدی کے لیے جس کی رکعتیں چھڑ گئی ہیں یہ ضروری نہیں ہے